اب سے پہلے جو ایک بریکنگ نیوز ہے بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے بنی گالا میں اس کی تزین و عرائش شروع کر دی گئی ہے وسیم ملک ہیں کوٹ ریپورٹر ہیں مستلت صحافی ہیں بڑی خبریں بریک کرتے ہیں کوٹ کے معاملات کو دیکھتے ہیں میں ابھی ان کو سن رہی تھی تو انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ان کے ریسورسز کے مطابق ایک تو بنی گالا کے اندر عرائش کا کام تزین و عرائش کا شروع ہو چکا ہے لیکن بزابطہ طور پر ایک معافی بھی مانگی گئی ہے یہ معافی عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں مانگی گئی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ معافی عمران خان صاحب سے مانگی گئی ہے اور جو انہوں نے بتایا ان کے ریسورسز کے مطابق بات یہاں تک گئی ہے کہ جو عدد کیس عمران خان صاحب کا ختم ہوا اور سب کو پتا تھا کہ پوری دنیا میں نظریں ہی عدد کیس کی اوپر تھی تو عمران خان صاحب کا جو عدد کیس ہے اس کو جو عبدال موڈوکا صاحب نے فیصلہ دیا بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کیس کو ریورس کرا لیا گیا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اس کیس سے پیچھے رہی اور عمران خان صاحب سے انہوں نے معافی مانگی اور یہ تک کہا کہ ایک ریڈ لائن کی جو کروس کی گئی اس سطح تک نہیں جانا چاہیے تھا تو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ریورس کرا لیا گیا اور عمران خان صاحب کے معافی مانگی گئی اب چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں